موسیقی خیر مقدم ہے مجال صاحب اور ناظرین ہماری طرف سے ہماری پوری ٹیم کی طرف سے آپ سب کا بھی استقبال ہے آج کا جو موضوع ہے یقینی طور پر آپ کو انتظار ہوگا کہ گفتگو کا موضوع کیا ہے آج جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں یکم اپریل ہے اور اسی مناسبت سے ہم نے اس موضوع پر مولانا صاحب سے رہنمائی کے لیے کچھ وقت مختص کیا ہے تو آپ کو ہم بتاتے چلتے ہیں کہ مغربی تہذیب کی تقلید میں آج مسلم سماج مسلم معاشرہ اس حد تک گمراہ ہو چکا ہے کہ اس نے اپنی تہذیب ہے اپنی تاریخ ہے اسے فراموش کر کے مغرب کی اندھی تقلید کو اپنا روش بنا لیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سی ایسی رسمیں ہیں بہت سی ایسی خوشی حاصل کرنے کے مواقع ہیں یا اظہار مسررت کے مواقع ہیں جو مسلمانوں نے انگریزوں سے مستعار لے لیے ہیں ہم نے محبت کے لیے کبھی فادرز ڈے مقرر کر دیا ہے کبھی مدرز ڈے کبھی بردرز ڈے کبھی سسٹرز ڈے کبھی ویلنٹائنز ڈے اور آج یکم اپریل کو ہم جانتے ہیں کہ دنیا کے مختلف ممالک میں اسے اپریل فولز ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے تو اس دن کی تاریخ کیا ہے اس کے بارے میں مختلف روایات ملتی ہیں کچھ لوگیں کہتے ہیں کہ قدیم رومن کیلنڈر میں فرسٹ اپریل سے نئے سال کی شروعات ہوتی تھی اور اس دن کو لوگ خوشی کے طور پر مناتے تھے ایک دوسرے سے ہنس بول کر ہنسی مزاق کر کے خوشی منا لیا کرتے تھے کچھ روایات کے جو سرے ہیں وہ مسلمانوں کی تاریخ سے بھی ملتے ہیں جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا کہ مسلمانوں نے سپین پر کئی سو سال حکومت کی ہے اور سقوط غرناطا کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں فرڈینٹ جو بادشاہ تھا اور ملکہ ایزبیلا ان کے ہاتھ میں حکومت کی باب دور آتی ہے تو مسلمانوں پر عیسائیوں کے مظالم بڑھ جاتے ہیں مسلمان کہیں روپوش ہو جاتے ہیں تاکہ وہ ان مظالم سے بچ سکیں لیکن انگریزوں کی جو یا عیسائیوں کی جو سازشے تھیں انہوں نے مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے ایک منصوبہ بنایا انہوں نے یہ اعلان کر دیا کہ تمام مسلمان غرناطا میں الحمرہ کے مقام پر جمع ہو جائیں تاکہ انہیں کسی مسلم ممالک میں بھیج دیا جائے وہ اسپین کو مسلمانوں کے وجود سے پاک کرنا چاہتے تھے مسلمان یہ سن کر کہ وہ کسی مسلم ملک میں جانے والے ہیں بڑی تعداد میں اس مقام پر الحمرہ پر جمع ہوئے اور بحری جہاز میں جہاں بچے بھی تھے بوڑھے بھی تھے عورتیں بھی تھی بیمار بھی تھے سب کے سب جمع ہوئے جب یہ جہاز ان مسلمانوں کو لے کر چلا اور سمندر میں پہنچا تو گہرے پانی میں اس جہاز کو غرقاب کر دیا گیا جبو دیا گیا حلاق کر دیا گیا تو بڑی تعداد میں مسلمان مارے گئے عیسائیوں نے اس بات پر خوشی منائی اور کہتے ہیں کہ اس دن کو پھر بعد میں انہوں نے اپریل فولز ڈے کے طور پر منانا شروع کیا یعنی ایسا دن جس میں کہ ایک دوسرے کے ساتھ ہسی مزاہ کر کے جھوٹ بول کر بے وقوف بنا کر خوشی یا مسررت حاصل کی جا سکے تو اسلام میں کیا اپریل فولز ڈے کا کوئی تصور موجود ہے یا جھوٹ بول کر خوشی پا لینا کیا اسلام اس کی اجازت دیتا ہے آئیے مارانہ صاحب سے جانتے ہیں جی مجاز صاحب اپریل فول اصل میں یہ ہم بچپن سے ہی سنتے چلے آ رہے ہیں لفظ اور بہت ساری روایتیں بھی ہیں اس میں جو آپ نے بھی بیان کی ہیں کچھ روایتوں میں یہ ہے کچھ مجاہدین کو دھوکہ دے کے قدل کیا گیا تھا لیکن کیونکہ کوئی آثنٹک حدیث نہیں ہے اس سے مطالق تو اس لیے ہم بہت زیادہ پکے طور پر یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کا کیا معاملہ تھا ہمیں اس سے مطلب بھی نہیں ہے کہ کب شروع ہوا کیسے شروع ہوا کیا معاملہ تھا ہم کیوں کسی پر الزام لگائیں ہمیں تو یہ معلوم ہے کہ اس کی بنیادی غلط ہے اصل میں بات یہ ہے کہ اسلام جھوٹ کی اجازت نہیں دیتا چاہے وہ مزاق میں ہو چاہے وہ غصے میں ہو اسلام آپ کو صرف اور صرف سچائی کی طرف لاتا ہے اور سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیتا ہے قرآن سورہ حج میں اللہ رب العزت نے تیس نمبر آیت میں یہ بات کہی ہے کہ جھوٹ سے پرہیز کرو سورہ بنیسرائیل کی تریپن نمبر آیت میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ مو سے اچھی بات نکالو کیونکہ شیطان آپس میں فساد پھلاتا ہے یہ تمہارا انسانوں کا کھلا دشمن ہے تو اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم شیطان کو اپنا دشمن سمجھیں اور ان چیزوں سے بچیں جن چیزوں سے قرآن نے ہمیں منع کیا ہے سورہ زمر میں تین نمبر آیت میں اور سورہ مومن میں اٹھائیس نمبر آیت میں اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ جھوٹوں کو اور ناشکروں کو ہدایت نہیں دیتا جو حدوں سے نکلنے والے لوگ ہیں تو جو بھی کوئی لوگ جھوٹ بول کے لوگوں کی مزاق اڑا کے ان کا ایکسپلائیٹیشن کرتے ہیں وہ بہت بڑا گناہ کر رہے ہیں مہا پاپ جیسے کہنا چاہیے کیونکہ حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ سب سے بڑی خیانت یہ ہے کہ تُو اپنے بھائی سے وہ کوئی جھوٹی بات کہے اور وہ اسے سچ سمجھے یہ سب سے بڑی خیانت ہے ایک حدیث یاد آ رہی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کسی نے کہ کیا مسلمان کمزور ہو سکتا ہے بزدل ہو سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں ایسا ہو سکتا ہے پھر سوال کیا گیا کہ کیا مسلمان کنجوس ہو سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں کنجوس بھی ہو سکتا ہے پھر پوچھا کہ کیا مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان جھوٹا کبھی نہیں ہو سکتا تو کمزور ہو سکتا ہے کنجوس ہو سکتا ہے لیکن جھوٹا نہیں ہو سکتا رسول اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر یہ بھی فرمایا کہ جھوٹ جو ہے وہ انسان کو سیتھے جہنم ملے جاتا کیونکہ ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ستر جھوٹ بولنے پڑتے ہیں جی اصل میں بات یہی ہے کہ جھوٹ تو آپ ایمان سے چھوڑ لیں نا اس حدیث کے حساب سے کہ جو جھوٹا ہے وہ مومینی نہیں ہے اللہ کی نظر میں اصل میں جو آج کا موضوع ہے نا یہ سارا جھوٹ پہ ہی ببنی ہے سارا معاملہ پریل پھول کا قرآن میں ایک سورت ہے سورہ حجرات اُلنچس نمبر پہ ہے اس میں گیارہ نمبر آیت میں اللہ رب العزت نے یہ بات کہی ہے کہ مرد مردوں کا مزاق نہ اڑائیں عورتیں عورتوں کا مزاق نہ اڑائیں ہو سکتا ہے وہ تمہارے سے بہتر ہوں مطلب اللہ کی نظر میں کس کا کیا رتبہ ہے کس کی کیا پوزیشن ہے کسی کو کیا پتہ جو لوگ مزاق اڑا رہے ہیں جس کی مزاق اڑائی جا رہے ہیں جسے حقیر سمجھا جا رہا ہے ہو سکتا ہے اللہ کی نظر میں اس کی بہت زیادہ پہلی ہو تو اسی آیت میں اللہ نے یہ کہا ہے کہ ایک دوسرے پہ عیب نہ لگاؤ ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارو مطلب کسی کے بھی الٹے سیدھے نام نہ رکھو اب کسی کا کوئی پروفیشن ہے یا کسی نے کوئی گناہ پہلے کیا اب توبہ کر لی جیسے کوئی شراب پیتا تھا پہلے تو اسے آواز دیں گو شرابی اس سے منع کیا کسی کا کوئی پروفیشن ایسا ہو جو معاشرے کے حساب سے ہلکا ہو پروفیشن کوئی ہلکا نہیں ہو تمام لوگ کوئی بال کاٹنے والا ہو ابے ہو نائی یا کسی میں کوئی معذوری ہو پاؤں خراب ہو ہو لنگڑے یہ اس طرح کے الفاظ اس طرح کے موں سے بول نکالنے کو قرآن نے اسی آیت میں منع کیا ہے اور یہ بتا دوں میں آپ کو اس آیت میں آگے بڑھنے کے بعد اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ یہ تین چیزیں اس آیت میں بیان ہوئی ہیں کہ ایک دوسرے کا مزاق اڑانا اور ایک دوسرے پر تنزر تانے کا سنا اور برے نام رکھنا لوگوں کے مطلب ایک الٹے چیزے ناموں سے پکارنا اس کے آگے فرمایا کہ یہ بڑے گناہ ہیں اور جو توبہ نہ کرے وہ ظالموں میں سے ہے یہ مہا پاپ ہیں جن جن چیزوں کو قرآن نے منع کر دیا اگر ان کو آپ نے پہلے کبھی مان لو جتنے لوگ ہیں ہمارے سماج میں اور انہوں نے کبھی زندگی میں اپریل پھول منایا ہوں آج سے پہلے اور آج انہیں یہ باتیں پتہ لگ رہی ہیں تو فوراً اللہ سے توبہ کریں بے شخص بلکل کیونکہ یہ مہا پاپ ہے اور مہا پاپ کے لیے چھما بہت ضروری ہے بلکل اللہ معاف کرنے والے بلکل بے شخص مجھے صاحب یہاں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جیسے آج کا جو دن ہے ظاہر سے بات ہے اس میں جھوٹ بولا جاتا ہے تو کہیں نہ کہیں اس جھوٹ سے کسی کو نقصان بھی پہنچتا ہے کسی کے دلازاری ہوتی ہے کسی کی تحقیر ہوتی ہے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ کسی کو سخت تفسیاتی جس کو کہتے ہیں کہ وہ ڈپریشن میں بھی چلا جاتا ہے یا اس کو گزند پہنچتی ہے نقصان پہنچتا ہے تو دلازاری پر جب ہم آتے ہیں کہ کوئی ایسا مزاق جسے کسی کے دل کو سخت چھوٹ پہنچے تو کہتے ہیں کہ مندر اور مسجد تو ایک طرف ہے انسان کا دل ہے وہاں خدا کا قیام ہے خدا کا مقام ہے لوگوں کو فول جو ہوتا ہے فول بے عقوب بنانا یہ لوگوں کو نیچے ہی دکھانا ہے آپ اپنے آپ کو تو بہتر سمجھ رہے ہیں دوسرے کو کم تر سمجھ رہے ہیں قرآن کہتا ہے ہو سکتا ہے وہ تمہارے سے بہتر ہو اللہ کی نظر میں دوسری بات یہ ہے کہ یہ ایکسپلائٹیشن ہے قرآن آخری خدبے میں اللہ رب العزت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں بات فرمائی ہے کہ تم پہ حرام قرار دے دیگئے یا آج یہ ایک دوسری کی جان ایک دوسرے کا مال ایک دوسری کی عزت یا آپ عزت اتار رہے ہیں اس کی مزاق بنانے کے معاملے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ جو لوگوں کا مزاق بناتا ہے وہ آخرت میں دو زخمیں اتنے گہرے گڑے میں ہوگا جتنا آسمان اور زمین کی گہرائی ہوتی ہے بلکل ستانے کو بھی جو ہے وہ منع کیا گیا ہے کہ کسی کو بھی اس انداز سے نہ ستاؤ کہ اس کی آنکھوں سے آنسوں نکلیں کیونکہ کہتے ہیں کہ ظلم کرنے والوں کا کچھ نہیں جاتا سہنے والے کمال کرتے ہیں اور جب انسان سہنے کی حد کو پہنچ جاتا ہے تو اس کا معاملہ اللہ کے حضور پہنچا دیا جاتا ہے کوئی ایسی تکلیف کوئی ایسا نقصان کسی کا جس سے کہ کسی کے حد درجہ دل آزاری ہو اس کی آنکھوں سے آنسوں بہن نکلیں یہ کتنا بڑا گناہ ہے یہ تو اصل میں یہ بڑے عذاب بڑے گناہوں میں ہیں میں نے بتایا نا قرآن کی آیت جو میں نے آپ صور حجرات کی جارہ نمبر آیا تو دائی ہے اسے بڑے گناہ کہا قرآن میں اور کسی کا دل توڑنا حضور علیہ السلام نے ایک بار کعبے کی طرف اشارہ کر کے کہا تھا سن لے اللہ اللہ کو یہ منظور ہے کہ تیری ہیچ سے ہیچ پجا جائے لیکن اللہ کو یہ منظور نہیں ہے کسی مومن کا دلہ داری ہو اس کی حدیث کا مفہوم ہے اب مزاق کرنا تو الگ چیز ہے اس کی اسلام میں اجات ہے حضور علیہ السلام میں مزاق فرمایا کرتے تھے لیکن مزاق مزاق اڑانا بلکل الگ چیز ہے مزاق کرنے میں مزاق اڑانے میں بہت فرق ہے مزاق اڑانے میں جھوٹ ہوتا ہے دھوکہ ہوتا ہے دوسرے کو نیچہ دکھانا ہوتا ہے اس کی بیزدت ہی مقصد ہوتی ہے فول بنانے کا مزاق ہی نہیں آتا جب تک چلے نہ آدمی اب دوسرے کو چلانا دوسرے کو سماج میں آج کل ہم دیکھتے ہیں لوگ خوش ہوتے ہیں ٹی وی پہ ایسے ایسے الٹے سیدھے پروگرام بنا دیا گیا کہ لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں لوگوں کی مزاقیں بناتے ہیں اور پبلک دیکھتی ہے آپ قرآن کی روح سے ایک بات آپ کو بتا دوں کہ ظلم کرنے والا ظلم کرنے میں ساتھ دینے والا ظلم ہوتا دے کے چپ رہنے والا یہ سب یہ کٹیگری کے لوگ ہیں صرف ظلم سے روکنے والے لوگ بچیں گے جو منع کریں گے یہ ظلم نہ کرو تو آج جو ہمارے معاشرے میں چیزیں آگئیں جس طرح ٹی وی پہ پروگرام آنے لگے ہیں لوگ اس میں لگے پڑے ہیں اسے ہسی کے لیے لوگوں کی مطلب ایک تحساب سے بزدد ہی کرتے ہیں ان لوگوں پہ کیا کیا بیٹھتی ہے کیا کیا حالات ان کے گزرتے ہیں کن کن برادریوں پہ ٹرانٹ کسے جاتے ہیں کسی کو مسلک کو لے کے کسی کی برادری کو لے یہ تو حد ہو جاتی ہے ابھی آپ نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو واقعہ بیان کیا کہ وہ بھی رسول پاک بھی اپنے اصحاب کے ساتھ جب بیٹھے ہوتے تھے صاحب اکرام کے ساتھ تو ہسی کی اور اس طرح کی دل لگی کے ہلکی پھلکی باتیں ہوتی تھی ایک بار حضرت علی کرم اللہ وجہ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم خجوریں کھا رہے تھے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرما گئے نوش فرما گئے تو اس طرح کی باتیں ہوا کرتی تھیں لیکن آپ یہ دیکھئے کہ نہ اس میں کسی کی دلازاری ہے نہ اس میں کسی کی تحقیر ہے نہ اس میں اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے کی کوئی وجہ ہے نہ اس میں جھوٹ کا کوئی گزر ہے ہم پھر جھوٹ پر آ رہے ہیں مجید صاحب ہمارے سماج میں جھوٹ کسی نہ کسی روپ میں کہیں نہ کہیں ضرور بولا جاتا ہے کسی طریقے سے بھی اب والد جو ہیں وہ بچے سے کہلوا دیتے ہیں کہ فلان شخص آئے ہیں دروازے پر بچہ آ کے خبر دیتا ہے کہ پاپا آپ کے دوست آئے ہیں یا فلان شخص آئے ہیں یا آپ کا فون آیا ہے کہہ دو پاپا گھر پہ نہیں ہے یا نہ آ رہے ہیں کچھ اس طرح کے جھوٹے بہانے بنا دیا جاتے ہیں تو جب والد ہی بچے کو اس طرح کی تربیت دیں گے تو ہم کیسے اس سماج سے یہ توقع کر سکتے ہیں کہ یہ سماج جو ہے یہ صالح قدروں پر استوبار ہو سکتا ہے موصل میں آپ جو بات کر رہی ہیں اس کی مین وجہ جو ہے وہ دین سے دوری کی بات ہے نہ تو قرآن پڑھتے ہیں نہ حدیثیں پڑھتے ہیں اصل میں مومن کے لیے ہر کام کے لیے پوری زندگی میں ایک پالیسی ہے پالیسی آف محمد اگر آپ کی نظر اس پالیسی پر ہوگی کہ کیا کیا چیزیں حضوروں کے مسئل اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے ہیں تو آپ پھر وہی فیڈ کرائیں گے اپنے بچوں کو ہمیں زندگی بندگی کے لیے دی گئی ہے قرآن کی آیت ہے نا کہ میں نے انسان اور جنوں کو پیدا کیا اپنے بندگی کے لیے تو اگر ہم اس زندگی میں بندگی نہیں کرتے تو آخرت میں شرمندگی تو ہوگی بھی شک تو ہمیں جھوٹ سے اس لیے بچنا ہے کیونکہ ہمارے ایمان پر ضرور لگاتا ہے آج جھوٹ کو فیشن سمجھ لیا گیا جملے میں خود سنتا ہوں پوری زندگی گزار کے گئے ہو اور سچائی کے ساتھ قرآن بھی کہتا ہے سچوں کے ساتھ بلکل رسول پاک کی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں جب اجازت ہم دیکھتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے لوگ آپ کو کس نام سے پکارتے تھے صادق اور امین اس کا تو بہت بڑا واقعہ ہو جب صف پہ کھڑے ہو کے حضور علیہ السلام نے کہا کہ اگر میں تمہیں کہوں کہ پیچھے سے کوئی لشکر آرائر تم پہ حملہ کرے گا تو تم کیا یقین کر لو کہ جی بالکل آپ کو ہم نے صادق اور امین پایا ہمیشہ تو جو سچا بچپن سے اپنا آپ کو اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری زبان سے بھی سچائی اور ہمارے کریکٹر سے بھی سچائی چپکے تو یہ جو اپریل فول کا معاملہ ہے یہ تو ٹوٹل آدمی کے کریکٹر وہ ختم کرتا ہے سامنے والے کو جس کا آپ فول بنا رہے ہیں اس کے اوپر کیا بیٹ رہی ہے اس کا دل کس طرح ٹوٹ رہا ہے اندر اندر وہ کس طرح گھٹ رہا ہے کس طرح سے مطلب اندر اندر کل رہا ہے آپ کو کیا پتا حضور کہہ رہے کہ آپ کے حرام کر دیا گیا ایک دوسری کی جان ایک دوسرے مال اور ایک دوسری کی عزت اور آپ اس کی عزت اتار رہے ہیں تو یہ تو بہت بڑے گناہوں میں اگر اس سے توبہ نہیں کی گئی اور اس حالت میں مر کے تو آپ یقین کریں بہت زبردست سزا ہوگی یہ مہا پاپ گنا جائے یہاں ایک بہت اور ہے اعتبار کہتے ہیں اعتبار بننے میں صدیاں لگ جاتی ہیں برسوں لگ جاتے ہیں صدیاں نہیں کیونکہ انسان کی زندگی اتنی طویل نہیں ہے برسوں لگ جاتے ہیں لیکن اعتبار کو ٹوٹنے میں شکستہ ہونے میں لمحے بھی نہیں لگتے دوبارہ اس کو بنانے میں پھر لگتا ہے کہ برسوں یا صدیاں لگ جائیں گی تو یہ جو اعتبار ٹوٹتا ہے ہم جانتے ہیں انسان سماجی مخلوق ہے ایک دوسرے پر اعتبار ہوتا ہے تب ہی انسان جو ہے وہ سماج میں ایک حیثیت یا ایک مرتبہ پاتا ہے تو اس کی اپنی سماجی حیثیت اور اعتبار بھی مشکوک ہوتا ہے اعتبار بھی ٹوٹتا ہے اور سماج میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ جو ایک ٹرانسپیرنسی کا شفافیت کا جو ماحول ہے وہ ختم ہو جاتا ہے لوگ ڈرتے ہیں کسی پر اعتبار کرتے ہوئے کہ کہیں مجھے پھر دھوکہ نہ ملے ہاں یہ اس میں دھوکہ ہی تو دیتے ہیں لوگ اس میں جو اپریل فول میں سارا معاملہ ہے دھوکے کا ہے حضور نے ایک بار یہ بات بھی فرمای ہے جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں اب آپ دیکھیں نا کہ معصوم لوگوں کو آپ دھوکہ دے رہے بے عقوب بنا رہے ہیں وہ ان کے دل پہ کیا بھی ترے آپ کو تو نہیں پتا دلوں کا حال تو اللہ وہ پتا ہے اللہ سارا دیکھ رہا ہے تو ان کی تمام چیزیں قرآن میں اللہ نے کہا ہے کہ تم عمل کر کے بھول جاتے ہو میں لکھ لیتا ہوں ایسا نہ ہو کہ آپ تو اسے صرف مزاق میں لے رہے ہیں اور وہاں آپ کے لئے پوری ریشتر لکھے جا رہے ہیں کہ آپ نے اتنے بڑے بڑے گناہ کی ہیں کیونکہ ان چیزوں کو جھوٹ ہو دھوکہ ہو لوگوں کا ایکسپلائٹیشن ہو لوگوں کو ذلیل حقیر سمجھنا ہو کیونکہ اس میں یہ ہوتا ہے جو آدمی کی مزاق کسی کی اڑائی جاتی ہے اسے آدمی اپنا آپ سے حقیر سمجھتا ہے اسے اپنا کمال سمجھتا ہے ہاں اور اپنا آپ کو کمال سمجھتا ہے کمال یہ تھوڑے ہے کہ آپ کمزور کے مطلب طاقتور کے سامنے چھپ ہو جائیں کمال تو یہ ہے کہ آپ کمزور کے سامنے چھپ ہو آپ کو یہ لگ رہا ہو کہ یہ اس کے اندر کمی ہے آپ کی طبیعت بھی چاہ رہی ہو کہ میں سی مزاق رہا ہوں آپ رک جائیں کیونکہ ہم اصل میں اتنے پابند ہیں اسلام میں کہ آپ دیکھیں کہ اگر آپ امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں اور آپ کو سجدے میں مزا آ رہا ہے کتنا ہی مزا آپ کو آتا ہو لیکن آپ کو امام کے تابع رہنا ہے امام نے جب اٹھنا آپ کو اٹھنا ہے آپ اتنے پابند ہیں اس لیے اپنے آپ کو صرف اسی دائرے میں رکھنا ہے کیونکہ قرآن میں یہ بات میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ سورة عمر میں اللہ نے بھی کہا کہ اللہ حد سے گزر جانے والا وہ پسند نہیں کرتا بلکہ یہ کہا ہے کہ انہیں ہدایت ہی نہیں ملتی جو ہدایت ہوتی ہے وہ بھی صلب کر لی جاتی ہے اگر خدا نہ خواہتا ہے لوگ جھوٹا مستقل جھوٹ بولنے لگے ہیں جھوٹ کو عادت بنالیں تو جو ہدایت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے بلکل مومن کی شان ہے مومن کی شان ہے کہ وہ سچا رہے سچوں کے ساتھ رہے اور اس کا بہترین طریقہ رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی پڑھنا صحابہ اکرام کی زندگی پڑھنا اور اس پہ عمل کرنا اور دعا بھی کرنی ہے اللہ سے دعا یہ کرنی ہے کہ اللہ ہمیں جھوٹ سے بچا شیطان سے بچا دھوکے سے بچا اور ہمیں سچوں میں شامل فرما اور اس کے عمل بھی کر کے دکھا اور اس کے علاوہ ایک بہت اہم بات ہے ندیم اور سلیم صاحب فون لائن پہ موجود ہے لیکن بس یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری اپنی تاریخ بہت شاندار ہے ہماری اپنی تہذیب بہت مالا مال ہے ہم کیوں غیروں سے ایسی چیزیں مستعار لیتے ہیں جس سے کہ ہم اپنی پہچان اپنی شناک بھی کھو جاتے ہیں اس پہ بھی بات کریں گے آپ سے دو کالرز ہمارے ساتھ ہیں اور موقع ملہ ناظرین تو یہ گفتگو باقی ہے ضرور بات کریں گے ندیم بھائی پہلے آپ کا استقبال ہے سلیم صاحب فون لائن پہ رہیے گا آپ سے بھی بات کریں گے جی ندیم بھائی بتائیے ہلو ہم ہم جی والیکم جی جی استقبال ہے آپ کا بہن سوال کی ہے مانگ سلام رحمت اللہ اور یہ دو سوال 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 ہے ایک وقتر کا نواز کا طریقہ اور ایک کتنا کم سے کم اچھا کہ تیم میں کتنا نواز کم سے کم ہم میں چاہیے ٹھیک ہے سلیم بھائی اور یہ کہ رہے ہیں ہمارے سوال کو خالی سوال دیا ان کے لئے کسی دعا بتائیں اچھا یہ بتائیے ان کو جو فالج کا اثر ہے وہ جسم کے کس حصے پر ہے دائیں جانب ہے بائی جانب ہے دائیں طرف ہے دائیں طرف ہے ٹھیک ہے شوگر دنیا انہیں شوگر ہے کیا نہیں کچھ نہیں ٹھیک تھوڑا سا انتظار سلیم بھائی سوال بتائیے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ مالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ جی پہلا سوال ہمارا یہ ہے کہ قرآن شریف کو جو ہے پاکی کی حالت میں اور باوضو ہو کر کی چھونے چھونے کا جو ہے عدب اترام کیا گیا ہے حکم بیا گیا ہے آج سال جو موبائل اللہ اس میں قرآن شریف اور تمام دعائیں جو ایپس اس میں ڈاؤنلوڈ کی جاتی ہیں جو اس موبائل کو چھونے میں جیسے ناپاکی کی حالت میں بھی چھوٹے ہیں یا باوضو ہو کر چھوٹے ہیں اس میں کیا حکم ہے اس کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں بہت اچھا سوال ہے سلیم بھائی اور دوسرا سوال ہمارا یہ ہے جی جی کہ تمام جو غیر مسلم جو بچے اپنے بچوں پر دم کرانے کیلئے آتے ہیں قرآن شریف کی آیتے پڑ کر کے ان پر جو دم کیا جاتا ہے کیا یہ کس حد تک جائز ہے یا نجائز ہے اس بارے میں تھوڑا وضعات کیجئے اور تیسرا اکم ساتھ سے ہمارے ہاں ایک بیتا ہے وہ اس کو بچپن سے نے ہنمینجا کا جو ہے کیا نام ہو ہے شکایت ہے جس کا میں نے بہت علاج کریا لگوں پتاتے ہیں کہ آفریشن کے علاوہ کوئی اس کا علاج نہیں ہے سلیم بھائی بچے کی بیماری بچے کی بیماری کا نام لیجئے دوبارہ کون سی بیماری ہے ہنمینجا بتایا ہے اس میں دورے بھی پڑتے ہیں دورے اورے نہیں پڑتے ہیں اس میں بچپن میں اس کا جانگیں نہیں پڑھا تھا جب دوکیو سال کا یہ بچہ ہو گیا تو جب یہ گصہ کرتا تھا تو اس کے گلے میں جو ہے جیسے میڈر جو ہے برساتی میڈر جب ترٹرو کرتے ہیں اور اس کا گلہ پھولتا ہے اس سے پھولتا تھا پھر دیرے دیرے بڑھتا گیا اور اس کا چہرہ جو ہے مطلب یہ ہے کہ ایب نارمل وینس ہے جو اکسٹران نسے ہے اس میں خراب خون بہر آیا ہے ایسا لوگ بتاتے ہیں ہمیننجا اس کا نام دیا گیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے مجھے دیا چھوٹا سا وقفہ لے رہے ہیں ناظرین بہت جلدہ حاضر ہوئے ناظرین وقفی کے بہاندی پر پھر آپ سب کا استقبال کرتے ہیں کئی سوالات ہمارے پاس ہیں ندیم کی والدہ کا جو سوال ہے وہ یہ ہے کہ ویدر کی نماز کا طریقہ کیا ہے اور عشاء کی نماز کی کم از کم رکعات کتنی ہیں ہاں عشاء کی نماز کی رکعات تو چار فرد اس کے بعد دو سنت اور اس کے بعد تین ویتر یہ کم سے کم نماز ہے ویسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ویتر بھی پڑھا ہے اور ویتر کا طریقہ یہ ہے کہ شروع کی دو رکعات میں تیات میں بیٹھنے سے پہلے الحمدو شریف کے بعد کوئی صورت ملا دی جائے تیات کے بعد پھر کھڑے ہو کے الحمدو کے ساتھ صورت اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ ایک دعا قنوط ہوتی ہے وہ پڑھی جاتی ہے یہ ویتروں کا طریقہ ہے ویسے ایک ویتر بھی اگر کوئی بہت مجبوری کبھی جلدی ہو یا بیماری ہو تو حضور نے ایک ویتر بھی پڑھا ہے یہ بھی ثابت ہے لیکن کم سے کم نماز انہوں نے پوچھی ہے وہ چار فرد دو سنت اور تین ویتر ہیں فالش کا اثر ہے ان کے شوہر فالش کی اثر کے لیے انہیں یہ یہ ہے کہ اپنے شوہر کو پانچ پتی زافران کی کھانے کے بعد ایک گھوٹ پانی سے دیں اور پانچ منکہ اور پانچ کاجو ڈیلی دیں اور شہد گرم پانی میں صبح شام اور کستے شیری کلونجی اور مہندی پتہ تینوں چیزیں برابر ملا گیا آدھا چمچ تین بار کھانے کے بعد اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور آیت کریمہ لا الہ الا انتہ سبحانہ ان نکن تمنے ظالمین تین سو بار یا رحمان یا رحیم یا اللہ اور چالیس بار آیت کریمہ روز پڑھیں انشاءاللہ سلیم صاحب کا سوال بہت اچھا ہے کہ قرآن پاک آج کل موبائل میں بھی محفوظ ہے تو اس کو چھونی کا تقدس اور احترام کیس طرح ملحوظ رکھا جائے اصلا میں قرآن کی آیت ہے کہ قرآن کو پاک لوگ ہی چھویں مطلب پاکی کی حالت میں چھوا جائے اور یہ جو ہم موبائل میں قرآن ہمارے پاس ہوتا ہے یہ ریز کی شکل میں ہوتا ہے اس کا کوئی فیزیکلی کوئی وجود نہیں ہوتا اس طرح کا تو اسے ڈیلیٹ کرنے میں اسے چھونے میں یہ باثروم میں چلا جائے کسی قسم کی کوئی قبات ہے اور اس میں تمام علماء دین متفق ہیں تو اس لیے قرآن جو سولیڈ حالت میں آپ کے رائٹنگ کی حالت میں آپ پاس ہے اسے تو چھونے کی منائی ہے اس کا تو تقدس یہ ہے کہ اسے وضو سے چھوا جائے ایک طرح بیٹھ کے پڑھا جائے اور اس کا دل میں بھی احترام ہو اور عمل میں بھی احترام ہو لیکن موبائل کی حالت میں یہ سب چیزیں جو ہیں کیونکہ ریز کی حالت میں ہے لیکن ایک چھوٹی سی بات ذہن میں آ رہی ہے کہ کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ بیت الخلا میں نہ لے کر جائیں اسے بھول جاتا ہے نا آدمی کوشش کرے لیکن کہاں تک آدمی کسی آفس میں ہے کہیں باہر ہے ٹرین میں ہے اب بیت الخلا باہر موبائل چھوڑے جائے چوری ہونے خطر ہے اسی لیے تمام علماء دین اس میں متفق ہیں کیونکہ وہ ریز کی شکل ہے اس ویے سے اس میں کوئی اس طرح کی اتیاد یا پاپن دے سلیم صاحب باقی سوالوں کے لئے تھوڑا سا انتظار سمرن آپ بتائیے سوال کیا ہے آپ کا اسلام علیکم علیکم السلام میں جو یہ جاننا تھا کہ میری بین کے چہرے پر بہت سارے مستے ہیں تو اس کی دوائی بھی جاننی تھی جی 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 بات جاری رکھے سمرن اور وہ ایسی دوائی جاننی تھی کہ اس کی یہ چہرے پر نکان بھی نہیں پڑے اور اس سے صحیح اداس کی جو مستے ہیں وہ ختم اداس کے لئے سے جی ابراہر بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے السلام علیکم علیکم السلام مولانا صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ میں کام بھی صحیح کرتا ہوں اور سب کچھ ٹھیک تھا کرتا ہے لیکن میں مقروض بہت رہتا ہوں اللہ تعالیٰ آپ کا قرض ادا کرے یہ بتائیے کہیں آپ نے جو قرض لیا ہے اس میں سود کیا مزش تو نہیں ہے کسی طرح کا کوئی بینک سے لون تو نہیں ہے مزش تو ہے ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار بچے کی بیماری سے متعلق جو سوال ہے سلیم بھائی کا آپ نے پوری کیفیت سوالیا ہے گلے میں پرابلم میں آیا ہے بچے کے اصل میں اس کی جو نسے ہیں نا ان میں بلڈ کا سرکولیشن صحیح نہیں ہے بلکہ پھول جاتی ہیں وہ جب وہ بولتا ہے نا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے گلہ جو ہے آدھا ایک چمچ شہد میں اچھی طرح ملا کے اور اس بچے کو یہ کہیں کہ ٹوفی کی طرح چوسے موں میں رکھنے کے بعد کھانے کے بعد تینوں ٹائم اور زیتون کا تیل آدھا چمچ پیئے صبح شام اور شہد پیئے گرم پانی میں ایک چمچ شہد ایک کلاس گرم پانی میں صبح شام اور رات کو سوتے ہوئے پانچ منکہ اور ایک تصویح یا رحمان یا رحیم یا اللہ کی روز پڑے آپ دیکھیں گے پاندرہ ہی دن میں انشاءاللہ اس بچے کو فائد ہو جائے انشاءاللہ اب سمرن کا جو سوال ہے وہ چہرے پر مسیح سے مطالق ہے لیکن اس سے پہلے کالر اور ہیں نام بتائیے اپنا شبنم صاحبہ اپنا سوال بتائیے ہلو السلام علیکم والیکم السلام جی جی شبنم ٹی وی کی آواز سوڑی دیر کے لیے کم کر دیجئے مولانا صاحب کو اسلام علیکم میرے رہانہ خافر ہے جی رہانہ صاحبہ سوال بتائیے میرے سوال مولانا صاحب یہ ہے کہ میرے لڑکے نے مطلب پوتے کا میرے مطلب خطنہ ہونا تھا جی تو انہوں نے مطلب کوئی نظر نہیں مانی تھی ویسے ہی اتنے صوف سے بولا تھا کہ دو دیگو کروائیں گے جی تو وہ بہن کے ہمیں رہ گیا تو میری بہن نے بچے خطنہ کروا دیا لیکن وہ دیگو نہیں اتارا تو میں یہ سوچ ہوں جیسے میں کوئی کام مطلب میں کروں جیسے قرآن خانی ہو یہ کوئی اور سازی گیا ایسا پروگرام ٹھیک جی کیا کیا جائے کوئی حرج نہیں ہے کبھی بھی اتار دیں دیگ جو انہوں نے مانی تھی تو خطنے ہو چکی لیٹ ہو گیا لیکن اب بھی کسی فنکشن اونکشن میں کر سکتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے جی سمرن کا جو سوال ہے وہ چہرے پر مسوں سے متعلق ہے ہاں دو چنے کے برابر فٹ کری صبح شام پانی سے نکل لیں انشاءاللہ سارے مس سے جھڑنے شروع ہو جائیں اور یہ یا ولی یا نصیر تین سو بار کم سے کم یا ولی یا نصیر پڑے چالیس بار آیت کریمہ لا الہی لنتا سبحانہ جن نکم دوسرے ستوالیمین شبنم کا جو سوال تھا وہ محفوظ ہے وہ انہوں نے لکھوا دیا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ ان کے شوہر نے ان کا سارا زیور لے لیا اور وہ بیچ کر یا کچھ بھی ان سے چھین کر انہوں نے دوسری شادی کر لی ہے کیسا ہے یہ عمل اصل میں تو بات یہ ہے جو میں بار بار حدیث سناتا ہوں آخری خدبے میں حضور نے فرمایا کہ تمہارے پر حرام قرار دے دیا گیا ایک دوسری کی جان ایک دوسرے کا مال اور ایک دوسری کی عزت تو یہ انہوں نے غبن کیا ہے مال میں یہ آخرت میں انہیں اس کا حساب کتاب دینا پڑے گا یہ مظلوم عورت ہے کمزور ہے شوہر جو ہے وہ طاقتور ہوتا ہے بیوی کمزور ہوتی ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اپنے اختیار کا اپنی طاقت کا نجائز فائدہ اٹھائیں یہاں ہر آدمی کو یہ بات سوچنی چاہیے کہ ہمارے سے زیادہ طاقتور کوئی اور بھی ہے جو ان چیزوں کا مظلوموں کا بدلہ بھی لے گا زندگی میں بھی لے گا اور وہاں بھی لے گا انشاءاللہ لیکن کم سے کم ان کے شوہر کی آخرت بچ جائے اللہ سے دعا کریں کہ انہوں نے آقل آئے اور وہ ان کا بھی ساتھ دیں اگر دوسری بیوی کر لی تو دونوں کو ان کا حق اطا کریں کوئی حرج نہیں ہے اس میں لیکن کم سے کم اس ٹائم یہیں نہ ماف کر دیں کسی قسم بھی کوئی بددعا نہ دیں کہیں ماف کرنے کا یہ عمل آسان ہے آپ یہ دیکھیں دھوکہ کس طرح دیا ہے اول تو ان کا سارا سونا جو بھی زیور تھا وہ انہوں نے ہتھیا لیا اور جس کو کہتے ہیں مرے پہ سو دل رہے انہوں نے دوسری شادی بھی کر لی اس پر ہمیں موقع ملے گا تو آپ سے تھوڑی سی بات ضرور کریں گے کیونکہ یہ ماف کرنے کا عمل ایک عورت کے لیے بہت مشکل ہے مچاس صاحب نہیں آسان کر دیں جی واجد بھائی آپ بتائیں آپ کا سوال کیا ہے واجد بھائی ٹی وی کے آواز براہ کرم میوٹ کر دیجئے جی واجد بھائی ٹی وی کے آواز میوٹ کر دیں تاکہ آپ کو سوال شامل کر سکیں جی میری بیوی کی عمر چالیس کو پانچ سال ہے ہاں اور ان کے گھوڑکے کی ہڈی گھوڑنی کی ہڈی گھوڑکے کی ہڈی گھوڑکے کی ہڈی گھوڑکے کی ہڈی گھوڑکے کی گھوڑکے کی گھوڑکے میں ایڑی ٹکھنہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں یہ کیا چیز ہوئی ٹکھنے میں ٹھیک ہے ٹکھنے کی ہڈی جی کھسک گئی ہے یہ کہنا چاہ رہے ہیں ٹھیک ہے تھوڑا سا انتظار تھوڑا سا انتظار سالہ اور بھائی ان کا سوال لے لیں جی آپ بتائیں سالہ اور بھائی سوال کیا ہے السلام علیکم علیکم السلام بھائی سوال یہ ہے کہ میری بی بی کو جو ہے تو چھ سال سے دردی کی الرجی ہے اور انڈا تلے یا کپڑے دو یا گھر کی سفائی کرے تو ان کی بہت بہت ہی طویعت بگڑی آتی ہے چھیکے آتی ہے چھیکے آتی ہے اور میں جاننا چاہتا ہوں مولانا صاحب سے کہ وہ اگر کبھی دعا 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 دونوں بتا دے تو بڑی مہربانی ہوں گی آپ کی بھی رائے نجات کی بھی اور مولانا صاحب کی بھی انشاءاللہ تھوڑا سا انتظار سالہ روائی باقی جو کالرز ان کے سوالات ہمارے پاس محفوظ ہیں ان سے بھی یہ کہنا چاہیں گے چھوٹا سب ریکلے دیں بہت جلد حاضر وقفی کی بادی پر پھر آپ سب کا استقبال پانچ سوالات ہمارے پاس ہیں مجھے سب ایک بہت اہم سوال بھائی نے سلیم صاحب نے پوچھا تھا کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو نان مسلم ہیں لیکن وہ احترام کے طور پر عقیدت کے طور پر آتے ہیں اپنے بچوں پر دم کراتے ہیں تو یہ عمل کیسا ہے بہت بڑھا عمل ہے اور اللہ پاک ہو سکتا ہے ان کے لئے ہدایت کے راستے اسی طرح سے کھول دیں کیونکہ حضور نے ایک بار یہ بات فرمائی کہ تمام بچے جو ہیں وہ فطرت سلیمہ پر پیدا ہوتے ہیں تو بچے جو ہیں ان پر دم کرنا اللہ سے دعا کرنی ان کی ہدایت کی تو یہ تو بہت بڑھا عمل ہے کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہا ہے کہ قرآن حدل لن ناس ہے حدل للمتقین ہے حدل لن ناس ہے تو آپ یہ دیکھیں کہ تمام انسانوں کے لئے قرآن آیا ہے اور اللہ رب العزت اپنے بارے میں کہتا ہے کہ میں رب ہوں رب جو ہے وہ تمام لوگوں کا رب ہوتا ہے ایسا نہیں ہے کہ صرف مسلمانوں کا رب ہے تو وہ جو بچے آ رہے ہیں وہ بھی ہماری بچے ہیں آپ آدم الاسلام تک اگر اوپر تک پہنچیں اپنے داداں کے داداں کے داداں کے داداں تو ہم سب بہن بائی ہیں تو ہمارے بچے ہیں اور حدیث ملتی ہے کہ الخلق و آیالاللہ تمام مخلوق اللہ کا کمبہ ہے بے شک بے شک تو اس میں کوئی مذہب و ملت کی تمیز یا اور اس میں تو آپ اس میں جو ہے نا وہ محبت بڑھیں گی دور یہ کم ہوں گی اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب کوئی ڈاکٹر کسی مریض کا علاج کرتا تو اس کا مذہب دریافت نہیں کرتا اس کی بیماری کی نویت دریافت کرتا ہے اب ایک بہت اہم سوال ہے کہ بھائی مقروض ہیں جیسے انہوں نے کہا کہ انہوں نے بینک سے کچھ لون بھی لیا ہے تو یقینی طور پر سود بھی شامل ہے ملکل اصل میں تو بات یہ ہے نا قرآن کی سورہ بقرہ کی دو سو انہسی نمبر آیت میں اللہ نے کہا ہے کہ جو لوگ بیاج کا کام نہ چھوڑے وہ اللہ رسول سے جنگ کیلئے تیار ہو جائے اب جو لوگ اس طرح کے قرضے لیتے ہیں چاہے وہ ایڈوکیشن لون ہو کسی بھی طریقہ کوئی بینک کا لون ہو یا بزار سے بیاج پہ لون لیا گیا ہو وہ سب اللہ اس کے رسول سے جنگ چلنے ہی ہے اور اللہ سے کوئی نہیں جی سکتا ان بھائی کو یہ چیئے ایک تو پانچ نمازوں کی پابندی کریں اور بیاج کے مال سے ہمیشہ کیلئے توبہ کریں چالیس بار آیت کریمہ یہ تو تصویحات پڑھیں دوسرے چہے اپنا اگر اپنا مکان ہو تو اسے بیچیے بینک کا قرض اتار دیں کرائے کے مکان میں چلے جائیں یا چھوٹا مکان لینے اگر اتنا قرض نہ ہو مالنے دو لاکھ قرض ہے مکان چھ لاکھ ابھی کا چھوٹا اس زندگی میں تھوڑی تھی پریشانی اٹھا لیں جس سے وہاں آسانی ہو جائیں اور پھر برکت دیکھیں یہ گارنٹی ہے اگر انہوں نے دو لاکھ بینک کا اتار دیا تو بیس لاکھ ان کے مرنے تک انہیں مل جانا ہے اللہ کے لیے جو آدمی کرے گا اسے دس گناہ دنیا میں بلکل کنفرم بات ہے حضور اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے سامنے بلکل آئیشہ فرمائیے سوال کیا آپ کا میرے پیٹ میں سیست ہے وہ آسٹر میں کتنا بھی بھٹا لو کم نہیں ہو رہا آپ کو آپریشن کرنا پڑتا انہوں سے بھول رہے کوئی پانی دن دستا آپ یہ بتائیے کہ آپ کو جو مہواری وغیرہ ہے وہ نورمل ہے پرکوریا وغیرہ کی شکایت تو نہیں ہے آپ کو نہیں نہیں مہواری برابر ہے پہلے پیٹ میں برد ہوتا تھا اس کے بعد کم ہوگا میڈیشن سوئے کھانے سے کم ہو گیا تھا کوئی پانی دن دستا اس کے بعد میں سیستے کم نہیں ہو رہا کی وہ پیٹ میں ایسا کون کے بڑڑوں کے جیسا آ گیا تھا اب اس کے لیے آپریشن کرنا پڑتا جی جی آپ کو اور تو کوئی پریشانی نہیں ہے نہیں نہیں اور فضا نام بکھ سکتے ہیں فضا فضا بکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ آپ جو بتا رہی ہیں یہ فضا ہے یا فضا ہے فضا ایف آئی زیڈے عزیز بھائی آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے والیکم 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 جی عزیز بھائی ٹی وی کے آواز میوٹ کیجئے اپنا سوال بتائیے اور ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہماری امی کی کوئی دن سے تب یہ آپریشن ہوا تھا نا اس میں تو اس میں سٹیل لگا تھا اس میں ابھی جارت ہو رہا ہمیں تو ان سے لیے دعا ہوا کرانا تھا آپ لوگ دعا کر دیے انشاءاللہ اللہ ان کو شفائے کاملہ اور آجلہ عطا کرے یہ بتائیے آپ کی والدہ کو شوگر تو نہیں ہے نہیں شوگر نہیں یہی سوال لے لیتے ہیں پہلے ہاں تو ان کی والدہ کے لیے ایک تو انہیں کستشری کوٹ مٹی جو کہلاتی ہے مہندی پتہ اور کلونجی برابر مقدار میں لے کے پیسوا کے رکھ لیں صفو بنا کے اور آدھا چمچ تینوں ٹائم کھانے کے بعد دیں اور پانچ کاجو دیں روز انہیں اور تین سو بار یا ولی یا والی یا نصیر وہ پڑھیں چالیس بار آیت کریمہ پڑھیں انشاءاللہ ان کا تکلیف بلکل ختم ہو جائی جو آپریشن کی ویسے ہے بہت اگر ہو تو شہد گرم پانی میں پی سکتی ہے صبح شام ٹخنی کی ہڈی جو ہے وہ کسا گئی ہے ہاں اس کے لیے بھی انہیں مہندی پتہ کوٹ مٹی کستشری اور کلونجی برابر مقدار میں پیسوا کے آدھا چمچ تینوں ٹائم اور حلدی پیئیں دودھ میں صبح شام آدھا چمچ حلدی ایک گلاس دودھ میں ملا کے صبح شام اور ایک چمچ شہد اور آدھا چمچ نیمو کا رخ ایک گلاس گرم پانی میں صبح شام پیئیں اور چلتے پھرتے یا سلام یا اللہ یا سلام یا اللہ یہ پڑھتے ہیں اب سارا روائی کا سوال ہے اہلیہ کو کئی برسوں سے جو ہے وہ چھینکیں آتی ہیں الرجی ہے انہیں ان کے لیے انہیں یہ چھئے ایک تو ان کی ناک میں مشتقل سرسوگر تیل ڈالیں دن میں دو یا تین بار اور کستشری جو کوٹ مٹی ہوتی ہے صرف اسے پیسوا لیں اور آدھا چمچ کستشری کھانے کے بعد دونوں ٹائم اور ایک خجور میں سے گھٹلی نکال کے رات کو سوتے ہوئے پانچ کالی میرچ رکھیں وہ چھوالیں روز پندرہ دن کرلیں انشاءاللہ ہمیشہ کے لیے چھینکیں ختم ہو جائیں اور سرسوگر تیل ڈالتی رہیں اور پڑھنے کے لیے ان کے لیے یا سلام یا مومن یا اللہ اللہ سلام تھی دے گا انشاءاللہ تین سو بار یہ پڑھیں اور انہ ربی علا کلی شہین حفیظ کے اللہ مجھے اس بیماری سے حفاظت فرمالے سو بار انہ ربی علا کلی شہین حفیظ پڑھیں ایک سوال کالر کا یہ بھی تھا کہ ان کو خانسی بہت زیادہ ہے کئی مہینوں سے لگاتار خانسی ہے سانس پھول رہی ہے دم پھول رہا ہے کیا کریں اس کے لیے انہیں یہ چیئے کہ ایک چمچ زیتون کا تیل صبح شام پیئیں پانچ منکہ پانچ بدام تین دکھنی بھی رچ روز چبائیں صبح شام پندرہ دن تک اور تیسری بات یہ ہے کہ ایک چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام لے پندرہ دن میں ان کی خانسی ہمیشہ کیلئے ختم ہو جائے انشاءاللہ یا رحمان یا رحم یا اللہ کی قصرت سے تصویر پڑھیں جتنا مرضی انشاءاللہ دو کالرز اور ہیں ریحانہ صاحبہ آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے جی ہلو جی ہلو اسلام علیکم وعلیکم السلام جزاکلہ اللہ تعالیٰ آپ کو نیکی کی توفیق دے اور آپ بھی ہمارے لئے دعائیں خیر کرتی رہا کریں تاکہ یہ سلسلہ جاری رہے انشاءاللہ ہمیشہ فرمائیے اللہ تعالیٰ یہ بتائیے ریحانہ صاحبہ آپ کی شادی کو کتنے برس ہو گئے نہیں نہیں ایسا نہ کریں یہ بتائیے آپ کی شادی کو کتنے برس ہوئے باروی سال تلو ریحانہ صاحبہ آپ کی شادی کو کتنے برس ہوئے کتنے بچے ہیں سارے کال ہو گئے ہیں دو بچے ہیں ایک بیٹا ہے ایک بیٹی کتنے بڑے بچے ہیں نو سال کی بیٹی ہیں آٹھ سال کے بیٹے ہیں بچے ابھی چھوٹے ہیں لیکن آپ نے جس چیز کی ان کو دھمکی دی ہے یا آپ کے دل میں جو خیال ہے یہ بالکل غلط ہے تھوڑا سا انتظار آپ کے مسئلے پر ضرور بات ہوگی سفدر بھائی آپ بتائیے آپ کو سوال کیا ہے اسلام علیکم میرا سوال ہے کہ مجھے دھمے کی شکایت رہ دیا تو مولانا صاحب نے دو جو بتایا تھا کشتے سیری اور کوٹ میٹی کھانے اور زہتون کا تیل تو میں لے رہا ہوں لینے کتنا دن تک اسے لینا چاہیے یا جب جس دن شکایت ہو جب اسی وقت لینا چاہیے یا ہمیشہ لینا چاہیے سفدر بھائی کچھ فرق ہوا محسوس ہوتا ہے آپ کو آہ آہ الحمدللہ بلغم وغیرہ سب نکل گیا ہے لیکن کیا میں اب سٹاپ کرنوں آجاب پھر ایٹاک ہو اس وقت لوں یا اسے مسلسل ختم کرنے کے لیے کیا مسلسل لینا لیتے رہنے پڑے گا ٹھیک ہے ایک چھوٹا سا بریک لینا ہوگا بریک کے بعد ملتے ہیں انشاءاللہ بریک کے بعد یہ پر پھر آپ سب کا استغبال ہے کئی سوالات ہیں ہمارے پاس آئیشہ کی دو سوال ہیں پہلا تو بچی کا نام اگر وہ فضا رکھنا چاہتی ہیں کوئی حریز نہیں ہے اچھا سسٹ ہے انہیں اور جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ کبھی کبھی جو ہے وہ اس میں کچھ بلیڈیم بغیرہ بھی ہوتی ہے جی جی سسٹ کے لیے انہیں یہ چیئے کہ ایک تو تین انجیر نیہار مکھائیں روز اور ایک کست شریح پسوا کے رکھ لیں آدھا چمچ کھانے کے بعد دونوں ٹائم لیں اور یا رحمان یا رحیم یا اللہ تین سو بار اور لا الہ الا انتہ سبانہ انہیں گلتوں انہیں ظالمین چالیس بار انہ ربی اللہ کلی شہین حفیظ سو بار کہ اللہ میری آپریشن سے حفاظت اور اس سسٹ سے حفاظت فرمہ اپنی نمازوں کی پابندی رکھیں انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے اب دمی کی جو شکایت ہے دوا کو کب تک استعمال کرنا ہے ابھی تو کریں کیونکہ موسم تھوڑا سا چینج ہو رہا ہے اور تھوڑے سا گرمی جب آ جائے گی تو بند کر دیں فیلال یہ اور بڑھا دیں اس میں بلکہ جس سے کہ جڑ ختم ہو جائے اس کی بیماری کی ان کی کہ شہد اور ادھرک اور لیں تین کاش ادھرک کی چبا کے اچھی طرح سے اور اوپر سے ایک چمچ شہد کھالیا کریں تو ان کی جڑ ختم ہو جائے گی دمی کی انشاءاللہ تین کاش کتنے انچ کا ٹکڑا مطلب ایک دو انگل کی برابر پتلی سے تین کاش کھالیا کریں چبا کے اچھی طرح سے چوس کی چبا کے اور اوپر سے شہد پی لیں اجتماع شہد چاٹ گیا اب بہت اہم سوال رہانہ صاحبہ کا ہے ان کے شوہر کی حرکتیں آپ نے سن لی اب ان کا یہ کہنا کہ میں زہر کھا کر جان دے دوں گی تو بچوں کا کیا ہوگا اور کیا جان اتنی سستی ہے یہ تو اللہ کی انعائد کردہ زندگی ہے کیسے کوئی انسان یہ کہہ سکتا ہے مایوسی ہوتی ہے ناؤمیدی ہوتی ہے اعتماع ٹوٹتا ہے لیکن زندگی اتنی سستی تو نہیں مجھے نا نا اصل میں مایوسی کفر ہے قرآن میں اللہ رب العزت نے بات کہی کہ بڑے نہیں تو تم چھوٹے گناہ تو تم کرو یہ لیکن ایک بڑا گناہ نہ کر بیٹھنا میری رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ رب العزت نے یہاں انسانوں کو جو بھیجا ہے نا وہ صرف اور صرف آزمائش کے لیے اب رہانہ کی آزمائش اسی میں ہے رہانہ کو عمل کرنا چاہیے نہ اپنے آدمی سے گھنیانا چاہیے نہ اس سے دور رہنا چاہیے نہ اپنی خودکشی کی سوچنا چاہیے کہ خودکشی حرام ہے مومن کی شان نہیں ہے کہ اس کے دماغ میں کوئی حرام کام آئے بلکہ اپنے جو باہر گھومنے پھرنے کے کپڑے ہیں شادی بیا کے وہ نکال لیں اچھا میک اپ اچھی لپشتی اپنے میاں کو اپنی طرف راغب کریں اور اچھے کپڑوں کے ساتھ ان کا استقبال کریں خوشبوے لگا کے اور کوشش کریں کہ اپنے میاں کی طرف خود بڑھیں یہ نہ سوچیں کہ میں عورت ہوں بلکہ یہاں وہ مرد بن جائے الٹا کریں اپنے مرد کو اپنی طرف راغب کریں گی انشاءاللہ میں دعا بھی کروں گا ان کے لئے اور یہ خود بھی دعا کریں سورہ مائدہ کی سو نمبر آیت سات بار یا اکیس بار پڑھیں اور ایک عشاء بعد عمل کریں کہ عشاء کے بعد دو رکعات نماز نفل پڑھیں دونوں رکعات میں الہمد و شریف کے بعد سورہ ممتہنہ ہے قرآن میں اٹھائیسوے سپارے میں اس کی سات نمبر آیت سات بار پڑھیں سورہ فاتحہ کے بعد دونوں رکعات میں اصل اللہ و ایجل بینکم سے شروع ہے وہ آیت اور اس کے بعد سلام پھیرنے کے بعد ستر بار یہ دعا کریں کہ اللہ جیسے آپ نے دعوت اللہ السلام کے لئے لوہے کو نرم کر دیا تھا ایسے ہی میرے شوہر کا دل میرے لئے نرم کر دی اور دعا کریں کہ وہ نجائز تعلق سے بچے کیونکہ انہیں حرام کی طرف لے جا رہے ہیں اور توزہ کی طرف لے جا رہے ہیں بالکل سائرہ صاحب آپ بتائیے آپ کا سوال کیا ہے جی سائرہ فرمائیے سوال کیا ہے آپ کا صادق بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں جی بتائیے سوال کیا ہے آپ کا جی صادق میرے نام صادق ہے ہاں ہاں جی سلام علیکم علیکم السلام میرے نام آمو کا مولوات کا آپریشن ہوا تھا تو ان کو جو ہے ان کی جو جاکم ہو گئی تھی تو جاکم سودرنی نہیں رہی ہے تین مہینے آپریشن ہو کر شوگر دونی ہے جی انہیں انہیں دائیبیٹیز تو نہیں ہے شوگر تو نہیں ہے نہیں نہیں کچھ بھی نہیں ٹھیک ہے ان کو یہ چیئے کہ ایک تو کوٹ مٹھی کستشیری اور کلونجی اور مہندی پتہ برابر مقدار ملا کے آدھا چمچ دن میں تین بار کھانے کے بعد لیں اور پانچ کاجو روز لیں اور ایک چمچ شہد گرم پانی میں صبح شام انشاءاللہ پندرہ بیس دن میں ان کی ساری تکلیف ختم ہو جائے یہ زخم سب بھر جائیں گے اور یا سلام یا مومین یا اللہ تین سو بار اور یا رحمان یا رحیم یا کریم تین سو بار چالیس بار آیت کریمہ یہ پڑھ کے اللہ سے دعا کریں نماز ہی پابندی رکھیں جے تو امید ہے کہ صادق بھائی جواب آپ تک پہنچا آپ چلتے چلتے ہم مجاز صاحب کے پاس چل رہے ہیں اور جھوٹ سے بچنے کے لیے ایک پیارا سا کوئی فرمانے رسول یا رشاد نبوی حضور علیہ وسلم کے پاس حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات فرماتی ہے مسلم شریف کی حدیث ہے کہ ایک عورت حضور علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئی اور کہنے لگی حضور مجھے کوئی چیز کہیں تھی ملتی ہے تو میں یہ ظاہر کرتی ہوں لوگوں پر جیسے میرے شوہر نے یہ مجھے دیا حالانکہ وہ شوہر نے نہیں دی ہوئی حضور علیہ وسلم نے کہا کہ اگر کوئی چیز تجھے شوہر سے نہیں ملی ہے تو پھر بھی ظاہر کرتی ہے تو یہ ایسا ہے جیسے تُو نے جھوٹ کے دو کپڑے پہلے لیے یہاں تک آپ دیکھیں جھوٹ سے بچنے کی تاقید اسلام کرتا ہے تو پھر عام زندگی میں ہم جھوٹ بولتے رہتے ہیں اور سوچتے نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں تو یہ تو بہت بڑے گناہوں میں سے ہے ملکل مجھے صاحب بہت اچھی بات آپ نے بیان فرمائی اور ایک چھوٹی سی بات ہم سے بھی سن لیں بچپن میں سکول میں پڑھا تھا دوستوں سے سنا تھا کہ ایک گاؤں تھا سیدھے ساتھے لوگ ہوتے ہیں گاؤں کے اس میں ایک چرواہا تھا ایک دن وہ اپنی بھیڑ بکریاں چرارا تھا اس کے دل میں نہ جانے کیا سوچی کیا شرارت آئی اس کے دل میں اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا ارے لوگو دوڑو بھیڑیا آ گیا میری بھیڑ بکریوں کو کھا جائے گا بھیڑیا آیا بھیڑیا آیا گاؤں والے اپنی لاتھی ہیں اپنی ڈنڈے بغیرہ لے کر دوڑے اس کی مدد کے لیے جب قریب آئے پوچھا بھیڑیا کہا ہے تو وہ ہسنے لگا ہستے ہستے لوٹ پورٹ ہونے لگا کہہ رہے میں نے تو مزاق کیا تھا کچھ دن بعد پھر اس نے وہی حرکت کی لوگ سمجھے اس بار سچ مچ بھیڑیا آیا ہوگا دوڑے ہوئے آئے اس کی مدد کے لیے دیکھا کہیں بھیڑیے کا نامو نشان نہیں تھا کچھ دن بعد پھر اس نے یہی حرکت کی اس بار بھی سادہ لو دہاتی اس کی مدد کے لیے پہنچے کچھ دن کے بعد جب اس نے اس حرکت کو دہرایا اور کچھ دن کے بعد واقعی اس جو ہے وہاں پر بھیڑیا آ گیا اور اس کی بھیڑ بکریوں کو کھانے لگا اور وہ مدد کے لیے چلا رہا ہے پکار رہا ہے کہ لوگوں دوڑوں بھیڑیا آیا بھیڑیا آیا لیکن اس کی مدد کے لیے کوئی نہیں آیا تو اس دن اسے پتا چلا کہ جھوٹ کا انجام کیا ہوتا ہے تو جھوٹ جو ہے وہ انسان کا اعتبار کھوتا ہے اگر آپ کسی سے جھوٹ بولتے ہیں کسی کو دھوکہ دیتے ہیں تو یہ سوچ کر خوش نہ ہوں کہ آپ نے کسی کو بیوقوف بنایا بلکہ یہ سوچ کر ایک پل کو دکھی ضرور ہوں کہ آپ نے کسی کا اعتبار توڑا اسے آپ پر کتنا اعتبار تھا جو اس نے آپ پر بھروسہ کیا اور آپ کے جھوٹ کو سچ مان لیا تو کوشش یہ کیا کیجئے کہ اپنی روزمرہ کے زندگی میں روزمرہ کے معامولات میں جہاں تک ہو سکے جھوٹ سے گریز کیجئے کیونکہ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے ایک جھوٹ کو چھپانے کے لیے ستر جھوٹ بولنے پڑتے ہیں اور ایک سچ کے خوبی یہ ہے کہ اسے یاد نہیں رکھنا پڑتا سچ ہمیشہ یاد رہتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نیکیوں کی توفیق دے ہمیں بھی دے اور چلتے چلتے مجاز صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہیں گے اسٹوڈیو میں تشریف آوری کے لیے تمام ناظرین کی بھرپور رہنمائی کے لیے ناظرین ہمیں اجازت دیجئے زی سلام پر خبروں کا سلسلہ شروع ہونے کو ہے آپ زی سلام دیکھیں کل ملتے ہیں انشاءاللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ